سکھ کون دے مہان ودوان پروفیسر سکھ دے آل سنگ جی جنادہ آئیتہ وشاہ ہے ترمید مورچہ اتے سند گیندی جرنیل سنگ جی خالصہ پندرہ والے آپ جی نے پروفیسر صاحب نو پشلے سیمنی نارانے وچوی سنیا ہوئے گا کہ گروہ صاحب دی بڑی کرپا ہے بڑی ڈونگی وچار سنگت نے سمبنے راکھ دینے تیدا ساس کرتا ہے کہ آج بھی ایس سیمنر بیچ بھی تسی پرباوت ہون تو بینا نہیں رہ سکو گے پروفیسر سکھ دیال سنگ جی دوں سنکے آؤ نہ پاسو گرمت وچار سرمن کر گئے پروفیسر سکھ دیال سنگ جی پروفیسر سکھ دیال سنگ جی پروفیسر سنگ جی پروفیسر سنگ جی پروفیسر سکھ دیال سنگ جی جرہدار صاحب گیانیہار پریت سنگھ جی سنگھ صاحب پائی جسدیر سنگھ جی ساڑے میرے کلیگ پروفیسر ہرپاجن سنگھ جی تیہوٹ گوگوانی صاحب سنت بابا ہرنام سنگھ جی خالصہ سنت بابا پردیب سنگھ جی اس پندال وچ بیٹھے ہور پرتشت سجن سبر وہی گروہ جی کا خالصہ وہی گروہ جی کی فتح میرا بشا ترمجد مورچہ سنت جرنیل سنگھ جی خالصہ پینڈرانواریا دس سبند وچ بولنگا ہے وشا سمکالی ہے سمکالی لیڈرشپ نار بھی سبندت ہے سمکالی مدیان نار بھی سبندت ہے سمکالی مدیان وارے سمکالی وشا لیڈرشپ وارے بولن ویڈے بہت تیان رکھڑا پینڈا ہے کہ کی بولیا جا کی نہ بولیا جا میں نو گوڑ موڑ گلتا کرنی نہیں ہوں دی نائی اے وشا گوڑ موڑ گل کرنے بڑا ہے لیکن میں پھر بھی گل سنجے روپ چکرانگا کرانگا میں صحیح گل سنجے روپ چکرانگا مورچے لونے مورچیاں نے مانگا رکھنیاں اے ساڑا راستہ نہیں سی ساڑا راستہ او سی جو گروہ بوبین سنگھ جی دی تھا اپنا نار بندہ سنگھ بہادر نے چڑھے آسا کہ اپنے بہو بلن اپنی طاقت نار پنجار دی ترتی تھے خالصہ راج بھی ستھاپنا کیتی جاوے کیتی گئی سمیدے انسار اترا اچراہ بھی ہونے رہے لیکن خالصہ نے اپنا راستہ نہیں جا گیا سکتا او دو تک جدو تک مڑ کے پھر پنجار دی ترتی تھے اپنے بہو بلن خالصہ راج کیمنیسی کر لیا ستارہ سو بہو بیٹھی سنگ کی کرپا کر کے اے دسے گئی کہ خالصے نے پنجاب دی ترتی تھے کنے سال راج کی تا کوئی دس سکے گا ستارہ سو پہنٹو لے کی اٹھارہ سو اڈنجاتا پنجاب دی ترتی تھے پورے پچاسی سال خالصے نے راج کی تا پچاسی سال اجی ہندوستان دی یادی دیروہ پچاسی سال نہیں ہوئے کیکل سب نے پڑھے ہیں سب پڑھے لکھے ہیں کیکلیں کسے نے کسے کتاب چا پڑھے ہیں کہ خالصے نے راج سامی بھی مورجے لگ دے سن سنگ جیلا جیل دے سن اپنے راج دے بیٹھی یہ کچھ ہندہ ہی نہیں میں گلتا کی تیاریں گلتا ترمجد مورجے بارے کرنی ہے کیونکہ سارا بیس یہ ہے اسی اپنے صحیح راستے تے چلنے سی تے اپنا راج ستاپ کر لیا سی انیس سو سنتاری ویچ آکے اسی راہوں پراہے پہنے ساری لیڈرشپ اپنا راستہ ہی تھی آتی ہے اسی پنجاب نے راج کیتا سی منیگل کے ساڑے کوڑوں لڑائی چھوکے انگریجہ نے ساڑا راج کھولیا تھا ملیا لیکن ساڑے راج نے ساڑا سمداد کا حق ستھابت کر دیتا سی کہ ایک سکھ ایک ساڑ کا راج کر رہی قوم ہے جینے اپنی تحتیتیں ایک سوورینٹی دا انانت مانیا ہووے او پامے ہار جابے پامے اوزہ راج اس جابے اوزہ کونے ایک سمداد کا ادکار ہوندہ ہے کہ اس تحتیتیں اسی راج کیتا ہے اس تحتیتہ راج سنو باب سمجھنا چاہیدہ ہے منیا کے ساڑے کونوں تاکت راکھو کے انگریج نے راج کھولیا سی اوکے ہون جلو انگریج جا رہے ہیں ساڑی لیڈرشپ نو اے منگ کرنی چاہیدی سی ایس تحتیتیں اسی راج کیتا ہے ساڑا ادکار ماندہ کہ جے تسی چھت کے جا رہے ہو ساڑا راج سنو بھو ساڑی لیڈرشپ نے ایک وار بھی آمنگ نہیں کیتا مہاراجہ دلیب سنگھ دی بادشاہ تنو واپس لیند دی ایک وار بھی گل نہیں کیتا اتنی وڈی بلنڈر مسٹیک کیتی اس اس سارے ہی دوشی ہیں جدو کوئی قوم جان جدو کوئی وڈہ لیڈر ایک بلنڈر مسٹیک کردہ ہے بجر گلتی کردہ ہے ان دو جی بار گلتی کرندہ موقع نہیں ملدہ اے سرج لیو کوئی ایک وار ہی گلتی کریں گے مڑکے انہوں موقع ہی نہیں ملے گا وہ گلتی سنا رنڈا وڈہ لیڈا ایک وار ہی گلتی کریں گا مڑکے انہوں موقع ہی نہیں ملدہ جڑے پڑھے لیڈر بار بار گلتیاں کردہ موقع ملدہ وہ لیڈا ہی نہیں ہوندہ انہیں بار بار گلتی کرنی ہوندی ہے سو اسی بھلنگر مسٹیک انیس سو سنتاری بھی کر چکے ہیں اے لیو سجا پکت رہے ہیں کی سجا پکتی ہے انیس سو سنتاری کو پہلا اسی پنجاب دی صاحب کا رولنگ پارٹی سی تیرہ انیس سو سنتاری کو پچھو اسی پارٹی ہیں جہاں ادھر رہنے تھا انیس سو سنتاری تو پچھو اسی پاکستانی کہوں دے پنجاب پنجابی پنجاب دی بادشاہت انیس سو سنتاری بچہ اسی حاب ہی ختم کر دیتی ہے نہ پنجاب دیر کا حد ہے نہ ساتھی راج کن جنہ راج کیتے ہیں نہ وہ اسی کسے اگے ایک ہے سکتے ہیں کہ سانو واپس کرو پنجاب نے ختم کر چکے ہیں اسی انہوں لیروں لیر کر چکے ہیں اسی ننکانا صاحب جڑا ساتھا سکھ ہوم لینڈ سی جڑی سڑی جنم کو اسی چھڑ چکے ہیں اسی آپ بادشاہت دی نشانی جڑی راجتہ نیسی الہور اسی چھڑ چکے ہیں آپ جگیرہ جڑیا سردارانو ملیا ہوں یا سن حویلیاں جنہوں آج تک بھی پاکستانیاں نے نہیں تہیا جنہ دی مرمد بھی نہیں کیتے اتنیاں خود صورتنے ہو اوہ نا دی مرمد بھی نہیں کر سکے اوہ چھڑ چکے ہیں اسی سارے پنجاب بھی بشال انیس سو پچیدے ایکٹ ادہین بنی ہوئی شروع بنی گردوارہ پروندک میٹی نو ادھے تو بھد بھی چھڑ چکے ہیں اسی آپ نے پیدا دے سی آپ بھی کوہڑا مارے ہویا دوشتی نو دیوں گے تسی کڑا بٹا بشال پنجاب سی جینے بچ جمبو کشمیر بھی سی جینے بچ ہور بھی بہت علاقے سن اوہ سارے علاقے دے بچ شروع بنی گردوارہ پروندک میٹی بنی ہوئی سی آج دا پنجوہ شیمہ حصہ ہے جنہ آج ساڑے کو لے ہیں شروع بنی گردوارہ پروندک میٹی دا بٹے بڑے اتحاص گردوارہ ایسی چھٹ چکے ہیں ایڈی بڑے ایسی بجرگلتی کر چکے ہیں انیس سو سنتاری تو بعد ایسی ہندوستانی بن گیا پارتی بن گیا ہون ہندوستان دے بھی ساڑی شروعات کتھو ہندی ہے ایک بار جدو راستے تو پڑکے ایسی گلت راستے تھے پہ گے لگا تار لگا تار ہر سال ایسی گلت راستے تھے ہی دور رہیا سنوہ صحیح راستہ ملی نہیں سکتا کیوں کوئی تا چھٹ لائے ہیں ایسی ایسی ہر سال صحیح راستے بھی تلاش کر دیا ہو صحیح راستہ کامل ہے جی ایسی صحیح راستے پر ترے ہوئی ہے راستہ تا صحیح چھٹ لائے ایسی پنجابی صوبہ لیے لڑائی کی تھی اٹھارہ سال لڑائی کی تھی کسے نے کک نہیں جانے ہیں جدو پنجابی صوبہ اٹھارہ سال آباد انیس سو شہارت نے بڑھایا نہ اوہ دی راجتہ نہیں جی اٹھارہ سال لڑائی جدو جہدو پنجابی صوبہ بڑھایا نہ اوہ دی راجتہ نہیں نہ اوہے پانی ساتھ نے کھوڑ نہ پورے پنجابی کھوڑ نے علاقے ساتھ نے کھوڑ کہ کی بنایا پھر تسی پنجابی صوبہ بڑھے نو ترونجہ سال ہو گئی کچھے راجتہ نہیں ہے دی تسی انڈین یونین وال لاجر مار کے دیکھو تو انڈیا دے پیچھ کوئی ایسا صوبہ لاجرہ ہوگا جی دی راجتہ نہیں ہے ہوں گا کنے مور کے لائے سی چڑی گھر دی پراب دی لئی پانی دی پراب دی لئی کنے مور کے لائے سی حبل کنڈ بھی بان گئی سی سری کا تک سہودے اوپر میں نے بچے سڑکیں بروں گا پتہ ہے نا حبل کنڈا پتہ ہے نا حبل کنڈا حبل کنڈ بھی بان گئی سی پانی بھی نہیں جانے ہیں جن میں توٹل پانی ہے پنجاب کا اسی پرسنٹ پانی پنجاب کو باہت جا رہے ہیں جنہوں کے سب نو پتہ ہے کہ پنجاب بھی سب کو بڑی پرولم پانیاں دی ہے سپریم کورٹ میں جا آج بھی اسی اپنا کیس ہاری بیٹھے ہیں سپریم کورٹ فیصلہ دے ہی بیٹھی ہے اسی کی کیتے ہیں پانیاں دے سردہ حق ہے پانیاں دے سردہ حق ہے اسی ریپیرین سٹیٹا وہ پلے مانسو سپریم کورٹ نہیں ہے کہ اللہ کہہ سکتے دوسری سپریم کورٹ کیس جو حالے ہو ساڑی لیڈرشپ نکھت ہے انہوں کیس لہا جائے نہیں ہوتا درد ہے دردی ہے سینٹر گورنمنٹ تو بھی قلوم تو بھی ہریانا کے میں جتے ہیں اپنا ہر کیس سپریم کورٹ جا کے اسوائی اندہ لہر جا کیس جت چکے ہو ہم آجل اپنا کیس جت چکے سپریم کورٹ جا کے ہم آجل نے کیس کیتا سی کہ میں نے حصے میں نے پیری کٹ دیتی جا رہی ہے میرا حصہ فرط بہن دے کہ پجاب بھی کلے سپریم کورٹ جا کے کہہ سکتا سی کہ سانو پانیاں دے جن نے پانیاں دے مطلق کےس گئے ہیں جن نے مجھلی دے مطلق کےس گئے ہیں سپریم کورٹ جو کریک کا سی ہاریاں اینا کہو کیونے ہار گئے اینا کہو کے سbrン ساتھ کوئی نہیں دے دے گا ہاری ہوئی کہاتا ساتھ کوئی نہیں کرنا ہوندہ ہاری ہوئی کہ آپنا اپنا ایک کھرڑا رہتا ہودا ہے اپنا کی بشواس ہودا ہے وہ وہ سے بشواس نے چل دی رہی لیا انہوں بل مل جاتا رہتا ہے جدو اپنے بشواس کو شدوے دیا ہے بھورا نے امیدہ لا کے بیجل دیا ہے پھر وہ ہار دی ہی ہار دی ہے جمعیت ہی ہر بار ہار رہے ہیں لامبا صاحب میرے کل کا پچھا بھی میٹھنے سوڑے کو بہت تیمہ کلا کروں پلیز پلیز پچھو آگے جو کس مرضی بول لیو میں نے بچو نہ ٹوکو بچو نہ ٹوکو بہت 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 سیریس لیڈر بہت سیانے لیڈر ہوتا سی بہت سیانے لیڈر ہوتا سی میں بہت ہی کیا سی کہ سمکالی مدعبارے بولنے اے اٹھے میں گھو بول گلتا کرنی سکتا بری اگلا لگن گیا چنگ چنگیاں بھی کینے لو لگن گیا گلا انیس سو شہر تو پچھوک کنیں مورچے لگے رہے تھے سری اکاہ تک سیفتے ارداز کر کے ہر ایک مورچہ لگا گیا کنیں مورچے لگے رہے تھے کنیں مورچے چھے اسی کوئی پرولم حال کروائی ہی ہے کنیں مورچے بے بلکل منیہ کے انہیں سمسیہ ماری جمعبار کانگرس پارٹی ہے کانگرس سرکارہ منیہ بلکل دشمن نہیں تھا دشمن کرنی ہی ہے اسی کیوں مانگ دیا ہو دی گم جے کانگرس نے ساڑھے نا تکا کیتا ہے اسیوں نے تکے لوں منیہ کیوں جے کانگرس سرکارہ نے تکے لاؤھ ساڑھے پانیوں نے بند کیتا ہے اسیوں پانیوں نے بند منی کیوں ہے سرکار سرکار تکا کر سکتی ہے ہر ایک سرکار تکا کر دی ہوں دی ہے جو دوتا ہر مجود مورچہ لگیا سی سنت جرنیل سنگ جی خالصہ پندران والے آلا عوضو عوار ہونا شروع ہویا سی اور سب نے دیکھی ہے سنت جرنیل سنگ جی خالصہ پندران والے آلا ایسی تیجی نار عوار ہویا ایسی تیجی نار اوبر کے سمنے آئے کہ اوہو سکھ نوجوان بھی سنتان دے دوارے اکٹھا ہوں لگ پہ آ جڑا رو کوڑا مونا ہویا فردا سی عوارات عورتیں فردا سی جیڑے کوڑے جیڑے سرتے پٹکا بھی نہیں سی ننگے سر فردا سی اپنے سر منائی فردا سی نشے بھی کردا سی لیکن جلو سنت جرنیل سنگ جیڑا اوبر ہویا اوہ سارا سکھ یوت کوڑا مونا ہویا سیران دے کیسری پٹکے بد کے سنت جرنیل سنگ جی پڑا باڑا دے آڑے دوارے کٹکا ہونا شروع ہو گیا کیوں کیوں کہ سنت جرنیل سنگ جی نے اے ہوکا جتا سی جے مورچہ سری اکال تک صحبتوں ارداس کر کے شروع کرنا ہے مورچے دی سمابتی بھی سری اکال تک تک ارداس کر کے ہی ہوئے گی جیڑیا گلہ دی پورتی لی مورچہ لائے گیا انہاں گلہ دی پورتی ہو کے ہی پھر مورچے دی سمابتی ہوئے گی اے گلہ سکھ یوت نو اپیل کر دیا سن سکھ قوم نو بھی اپیل کر دیا سن نتیجہ اے ہویا ساری قوم سنگ جرنیل سنگ جی پنٹرہ والان دے دوارے کٹک ہو گئی سنٹر نو بھی پتا لائے گیا ایچھو دی سمکالی لیڈرشپ نو بھی پتا لائے گیا کہ تیرا دنیا اوپر کے سامنے آ رہے ہیں کون پچھے جا رہا ہے اوپار قدو ہوں گا ہے ایک نمی لیڈرشپ نا اوپار اوڈو ہی ہوں گا ہے جو پرانی لیڈرشپ پھیل ہو جاندی ہے پرانی لیڈرشپ پھیل ہو چکی سی اور نمی لیڈرشپ نہیں تھانش آج رہی سی جہاں چھڑوایا جا رہا سی اوڈے توڑو جہاں سب کجھ ہی ہتھوں نکلنا جا رہا سی تا جو ایند ہویا تعلق جو مور کے دا اوپریشنی بلیو سٹار دے روبیچ سب دے سامنے ہیں اوپریشنی بلیو سٹار دے روبیچ کین ہی ہویا ایسی گہ جسوں کے کین ہی ہویا جو حد وقت بے آدمی سی تارمکستانہ دی جو توپا مار کے تارمکستان ہی دیکھ دیتا درس بھی جوڑی دیتی اکال تک سہم برواد کا اس تو بڑی ہور حد کی رہے جن دیا تھا ترمجود مور کے لنگے روبی اوپریشنی بلیو سٹار ہوئے روبی بتی تیتی سال ہو بے نہیں اوپریشنی بلیو سٹار ہوئے روبی بتی تیتی سال ہو چکے نہیں پنتاری ہجار مرزی بڑا اکال تک سہم بے سوہاں چکے چکے ہیں پنتاری ہجار مرزی بڑا کہ فوج سادیا لاشا نے اتون بھی گجرے گی فوج گجر بھی چکے اکال تک سہم تیتیری بھی ہو چکے ہیں کتھے نے او لاشا کتھے نے او لاشا جنہ نے سو چکے سے یہ کہا سراف لگیا انھوں نے ابرا کہ بجیری اعلان اندبی مالتے رہے ملے بھی مالتے رہے امپی بھی مالتے رہے شہکارہ علم بھی مالے آپسی کہ لان اندبی مالے آپ ریسے نیو سٹار تو پچھو ایٹا دستوں میں لوں کہ کوئی پہلا جان پچھو مریا ہے کہ کوئی اے صحابہ علام مریا ہے کہ اسی سریعہ کال تک سہم تیسہ ہوں چکے پوری نہیں کر سکے کوئی مریا کے ہی دی جان لکھ لی ہے اوہ شہید اپنی آج جانے بھی بار گئے اپنے پروارانوں نے رو گئے بچے لو جتیم کر گئے بچے لو جتیم کر گئے خرابہ سرات پیچھے ہے اکار تک سویب دے توڑی پیتی ہوئی گرداز کو توڑنگا سراف کتے ہیں کنوں سراف لگے گا کنوں سراف لگے گا شہیدہ شہید ہونڈوانیاں بھی جی کردہ سی ساڑھے پروار بھی اناند مانا اسی بھی اناند مانئے ساڑھے پروار ساڑھے بچے بھی اہمیلی نے چونہ لڑکے وجیر بن سرکار بنوں ہر کتا جی کردہ ہے میں نے دسوں شہید ہونڈوانے پروار کتے نے جیرے اناند مانگے رہنے وجیریاں دا انہوں نے کڑا دولا میں ایک بھی باتوں کڑا دولا مرے گروہ گوبین سنگھ جی دی مثال آپر اپار مثال سالے سامنے ہے جگہ آپ نے دی حاصل پرے ہونا جہاں گروہ گوبین سنگھ جی دی گھل نہ کرے ہو جہے گھل کرے ہو دسوں گروہ گوبین سنگھ جی نے کینے پاس دی اپنا سارا پروار باریا سی بندہ سنگھ بہادر اپنا سارا پروارنا رہن دی سانوں بھی خوش آن 영상을 اپنا سنگھ بھی خوش آنوں دی سانوں بھی خوش آنوں بھائی ساتھا بھی جی کردہ میں بھی ایک ملے بڑھا میں بھی ایک ملے بڑھا میں بھی بڑھا میں بھی ملے بڑھا اسی اوزوں بھی اوزیں کھڑے ہیں آج بھی اوزیں کھڑے ہیں سجالی بھی کرتا اور کے لئے درم دیا کھڑا کرتے ہیں تو صرف اسی اپنا آپ سارا برباد کر دیتا آپ اسی اپنے پیدا دیتے ہیں آپ کو حالا آجے دکھنی کا لئے ہے کہ آجے بھی اسی اپنی گلتی مان نہیں رہے اکتہ گلت داستو کیڑی سمسیا تسی پوری کیتی ہے جی سنگھ صاحب تسی سپریم ساڑی پاس لیلتی ہو تسی آئے پچھے ہو تسی بھی سوچو اس گلوارے ایٹی بربادی کروالی اینے بندے مروالے کوئی اکتہ مانگ دسو پجاب دی کیڑی مانگ منوائی ہے کسی ہر پن سالہ مات کسی سرکار پر ہونے ہوگی پھر پن سال سرکار پر آکے پھر ہی 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 کر کے پھر بھوٹا منگن آ جا لیو کیڑا کا حال کروائی ہے کیڑا کا حال کروائی ہے اپر ایسے بریوشت آتا کچھوں کو ایک بات چوڑنی ہوئی دو بات چوڑنی ہوئی کنی بارا ہوگیاں ہر کونچہ تسی مدے گی اچھا دیو کانگرس نے کانگرس نے دلی تسک مرواتے منگ رہا سی کہ کانگرس نے مروائے تسی کی کیتا ہوا سانت جرنیل سنگ پندرہ بایا ایسے بکھو ہی قومنو جگایا سی سانت جرنیل سنگ پندرہ بایا پروگرام میں ہی سی میں سکھ قومنو دکھوڑا ہے کہ سریعہ کار تک صحب تیرداز کر کے کمیں مریندہ ہیں کمیں جانباری دی ہے کمیں شہادتہ پائی دیا شہید ہوندہ مدل بکی ہے سمر پڑ کرن دا مدل بکی ہے اے کوئی مورکتو دالی بیچھا جنو پتا ہوگئے سارے پڑے لکھے لیں شہید ہوندہ مدل بکی ہوندہ ہے شہید اپنی شہادت دے کے پھر بھی دشمن دے شہادت پر جاتا ہے شہادت اپنے آپ لے بچے جتا ہے شہادت اپنے آپ لے بچے جتا ہے سمر پڑ سمر پڑ شہود بیسے بڑا بدیاں لکھیا ہویا ہے کئی بار انہوں نے آتم سمر پڑ بھی کہہ دنیا نہ لکھ ہوئی ہے سمر پڑ دا مدل بکی ہے کہ میں سوچ رہو آئے تو آئے پہنچ کھڑی ہے اہلی کپٹر کو مرہے نے ٹیک بیڑے کھڑے نے آج تی میڈم جتا ہویا ہے بہارا جو نہیں تاسی جو حبلہ کر جائیں گے اندر ساڑے ساری لیڈرشپ نو فڑ کے باہر رہے آئے کیا بات ہے کیا بات ہے ساری لیڈرشپ نو فڑ کے باہر رہے آئے ایک جی ایک میں ایک میں مرہے میں کیا ہویا کیا بات ہے لیڈرشپ نے تک کام کی کی تھی کسون مکی کی تھی فوٹیاں نہا کہ سانو کیوں فردیاں دوسری کوئی لیڈرشپ تک کسون مکی کرتا مرہے آئے تھے کوئی سمر پڑ دا مطلب ہوندہ ہار ملے دشمن دے کی شہیدیاں نہ مطلب ہوندہ فتح پر آبت کاملی دشمن دے ہوتے کہ تسی سانو فردہ سکنے ہو لیکن کھڑیاں ہویاں تو سانو این نہیں منوا سکتے سانو این نہیں منوا سکتے سانو این نہیں منوا کے دکھاؤ پھر تو ہر ہی فتح ہوئے گی بندہ سن پہ حاضر نے بھی یہی کہاں سی دشمن نو کہ میں نو پھڑ لیا اسی سانی طاقت کمجور ہوگی اسی پخدے مارے ہوئے سی اسی پھڑے گئے لیکن کھڑیاں ہویاں تو این نہیں منوا کے دکھاؤ دو منٹ پچھو میڑ لیو حکومت نے کہاں سی تو ہمزار رون ہے حکومت نے اکیہ آئی نو وہ ہے یا این اون کمیں نہیں کرتا سانڈے کھڑو حکومت کو ایک بہت بڑا ہتھیار چھپا کے رکھا ہویا سی بندہ سنگھ بہادرنو ڈراؤن دا جن نے انہوں نے ساتھ سو اسی ساتھی سن سارے انہوں نے تو پہلا مارے گئے سارے پہلے سی ارکیتے گئے شہید ایس کر کے کتے سی تڑھا تڑھا کے کے بندہ سنگھ بہادرنو ڈر جا بھی ڈول جا بھی لیکن اکتو رہ کے ساتھ سو اسی سنگھاں تک سارے ہی بنا این مننے شہید ہو گئے اپنے نیتا دے اٹھا دی اپنے گروہ دے اٹھا دی بندہ سنگھ بہادرنو کہن لگے دیکھ جاں تو جن کے بینی مندہ ایک ساڑے کوڑے ہو رہا تھے آ رہا ہے اوکے جی تُس ہی او بھی ورث کے دیکھ رو اوہ دے بچے انہوں لے آئے ساڑے چار دے چھال دے بچے دے انہوں اپنے گوز دے بچ بٹھا کے مار خود کڑا بڑا ہتھے آ رہا ہے جیڑا پارتی میں تھے حاصلے بچ برمہ ستر برمہ ستر جیڑا کہا گیا نے آئی تھا اس تو بھی بڑا کئی گنا بڑا ہتھے آ رہا ہے بندہ سنگھ بہادر نے کہا کہ ہون تک تُس ہی جی نو بھی مارے آئے آپ مارے آئے بچے نو بھی تُس ہی آپ بھی مارے آئے اوکے تیری گوز بچ مارا جاؤں گا بچہ جو مرضی کروں میں تو ہٹا کے دی ہوں تڑھا کے مارو میری گوز بچ مارو جس طرح مرضی مار پر تُس ہی میں نو میرے قرآن منا کے دکھاؤ میرے قرآن منا کے دکھاؤ جو میں مرضی مارتا ہوں بچے نو بچے نو مارتا گیا انہوں نے گوز بچ بچ بچا آگے کہا بھی کھڑ کے چھنے آگے کی بندہ سنگھ بہادر جین اسی کرنا تھا انہیں راج پاک مانے آسی ملک قیم کیتا تھا سوورنٹی اسٹیبلش کیتی تھا کیونہ جین اسی کردہ کہ وہ بھی راج کرے راج کر سکتا سی بڑے آرام لاؤ جمعی اسی راج کر رہا بڑے آرام لاؤ آج 20 سال لوں 5 سال پورے ہو جانگے تھے رہے جکارے بلال میں اوڑ گے سرکار بلائی جائے گی بلکل بلائی جائے گی دریائے تو ہی ہوئے گا بس 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 بجے میں نے لکھا لگیا بس اخیرتے جنیا مرجی کرنا سنائی جو جنہوں سنونی آنے انہا دے دماغ ایک گلویری پہی جنہوں سنونی آنے ساڑی کمیوری اے ہوں دیا کہ جو اس تردہ اکوی بندہ ہوئے بس سارا سکر ہی چھڑ دینے آنے کلے بندے پچھے اپنی کارلی گلی چھڑ دینے آنے ہوری پاسے پہ جانے آنے جنہوں کا نے من بچ پہنی آنے وہ پہلا بھی جانا بار رہے سی وہ آج بھی جانا بار رہے اخیر نوم ہے ایس سیمینار رہی ایک جو سنیحہ ہے وہ دینا چاہونا تیاننا سننے ہو صرف دو منٹ لائے سنت جرنیل سنگھ جی خالصہ پندرہ وارے سکھ قوم دی آواز سن سنت جرنیل سنگھ دا نا جنہ اگرے گا سکھ قوم دی آواز بھی اتنی ہی بلند ہوئے گی یہ یاد رکھا ہے جنہ سنت جرنیل سنگھ جی خالصہ دا نا اگرے گا سکھ قوم دی آواز بھی اتنی ہی بلند ہوئے گی دم دمی تک سال سکھ قرطا ما اتے تک سہوان دی راکھی دی علم بردار ہے چندہ بردار ہے دم دمی تک سال دے بانی اتے تک سری دم دمہ سہب ہے گرو دسم پاسشاہ والو تھاپے ہوئے جتے دار بابا دیب سنگھ جی نے سری دروار سہب دی راکھی لئی اپنی شہادت دیتی سنگھ سری دروار سہب دی راکھی لئی اپنی شہادت دیتی سنگھ بابا دیب سنگھ جی دے ہی وارس جتے دار گروبک سنگھ نے اپنے تی ساتھیاں نال تی ہجار افغانیاں نال لڑکیں شہادت دیتی سنگھ انیس سو چورسی بچ بابا دیب سنگھ جی دے ہی چود میں وارس سند جنرل سنگھ جی نے سری اکال تک سہب اتے سری دروار سہب دی راکھی لئی شہادت دیتی سنگھ اس لئی گلتے آنے سنے دم نمی کے سال اج بھی بابا دیب سنگھ جی دا ہی شہیدی جتا ہے بابا دیب سنگھ جی دا شہیدی جتا ہے گا سی نا مثلا نہیں اج بھی اے شہیدی جتا ہی ہے بابا دیب سنگھ جی دا ستارہ سو چھے تو لے کے لگاتار اے شہیدی جتا ہی تک سہوان دی سیوہ سوال کردہ آیا ہے اج بھی دم دمی تک سال نو شہیدی جتے دے طورتے پانتھ وروں مانتا ملنی چاہی دی ہے سنگھ صاحب دم دمی تک سال نو شہیدی جتے دے طورتے پانتھ وروں مانتا ملنی چاہی دی ہے اتے کٹو کٹ تک سہوان دی سیوہ سنبھال اس شہیدی جتے دے پاس دی ہونی چاہی دی ہے اسی دنگ میں تک سال دی دن کو گنیتے رات کو گنی ترقی نو دیکھنا چاہی دے ہیں وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی خط پروفیسر سکدیال سنگھ جی دا بہت بہت تنواد اتے مہان شکشیتہ پہنچیا نے ساڑھے تیس کاریو پائی سہ پائی عیشر سنگھ جی سپتر عمر شہید سندگیانی جرنیل سنگھ جی خالصہ پندرہ والے اسے طرح مہا پرش سند بابا لکھا سنگھ جی نانک سانگھ جی